اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شعباز اشرفی کل رات میں ہم نے ایک ویڈیو اپلیوٹ کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ چالیسوہ کب ہے چالیسوہ کیا ہے اور چالیسوہ میں مریضوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے مگر تو کس بات کا ہے کہ یوٹیوب میں آئے دن کچھ نہ کچھ گلیچ چلتے رہتا ہے اور اسی گلیچ کی وجہ سے کل بہت سے لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ملا بہت ہی کام کی ویڈیو تھی اور لوگوں تک وہ ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں پہنچ پائی تو اسی لئے میں نے اس ویڈیو کا لنک جو اس ویڈیو کی ڈسکریسن میں دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ چالیسوہ بہت قریب آ چکا ہے اور مگدو مشرف کے چاہنے والوں کے لیے ان کے در کے مریضوں کے لیے وہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکریسن میں ہے آپ ضرور دیکھیں اور جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیجئے آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی اپ ڈیٹ کریں گے درگا کشوہ شریف کے بارے میں پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت اچھی ہے کہ جو لوگ ڈاؤن تھا جو ہفتے میں دو دن تھا پھر ایک دن رہا وہ لوگ ڈاؤن اب ختم ہو چکا ہے اب درگا کشوہ شریف میں لوگ ڈاؤن نہیں رہتا ہے کسی بھی دن ہر دن دکانیں کھلی رہتی ہیں اور ہر دن مقدم پاک کا آستانہ بھی کھلا رہتا ہے تو اب آپ کو عدالت حاضری کرنے میں کوئی دکت پریشانی نہیں ہوگی آپ آستانی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں آسانی سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لیکن ہاں کرونا کی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ساتھانی آپ ضرور بڑھتے ہیں جو گائر لائن ہے کرونا کو لے کے بنی ہوئی ہے اس کو فالو ضرور کریں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے آٹ نو سالوں سے میں درگا کشوہ شریف آ رہا ہوں یہاں سے جڑا ہوا ہوں لیکن پچھلے آٹ نو سالوں میں میں نے کبھی بھی نیر شریف میں اتنا پانی نہیں دیکھا جو اس بار مجھے دیکھنے کو ملا ہے ریکوڑ توڑ پانی ہے پانی کا اسطر اتنا اوپر آ گیا ہے کہ بہت جگہ تو سیڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں نیر شریف کی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سیڑیاں ڈوب چکی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ جو گسل کھانے ہیں جو لیڈیس کے عورتوں کے لیے گسل کھانے بنے ہوئے ہیں کپڑے بدلتی ہیں جہاں وہ وہاں تک کے اندر تک کے اس میں پانی چلا گیا ہے تو ان دنوں بارش بھی بہت ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں بھی بارش بہت ہوئی ہے جس وجہ سے بھی پانی کا اسطر جو ہے نیر شریف کا بہت زیادہ پڑ گیا ہے اس وقت نیر شریف وہی طرح سے لبرے زہر لبا لب ہے نیر شریف پہلے میں نے کبھی بھی اتنا پانی نہیں دیکھا اس بار ریکوڑ توڑ پانی ہے نیر شریف میں اور ایک اور اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ جو محرم کے وقت میں درگاستانی علیہ کا جو پچھم کی طرف کا جو دیوار تھا چھوٹی دیوار تھی پیچھے کی طرف وہ ٹوٹ کے جو گیری تھی اس کے بھی مرمت نہیں ہوئی ہے محرم اور ارس کی بھیڑ بھار کی وجہ سے شاید اس میں کام نہیں لگایا گیا ہے امید ہے کہ چالیسوہ کے بعد اس کا کام شروع ہوگا مرمت کیا جائے گا پوری طرح سے تو یہ تھی کچھ تازہ آپ ڈیٹ کچھ تازہ ویڈیو درگاستانی علیہ کا درگاستان شریف کی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہاں جو کل کی ویڈیو ہے جو میں نے اپلوٹ کی تھی چاریسوہ کے بارے میں وہ ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکریسن میں میرا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا آپ چاہے تو مجھے واتس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اشرفیم یوٹیوب چینل میں ہوں شہباز اشرفی انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں خدا حافظ